مبلے دو لاکھ رپے نسک جن کے ایک لاکھ رپے ہوتے ہیں ایک لاکھ لکھوں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے ڈیجٹس لکھوں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد رپے ہوتے ہیں ایک پوائنٹ ہو گیا ہو گیا اب بابت میں اس چیز کی تفصیل لکھیں گے آپ اس چیز کی بھیںس کی بھیںس کا رنگ راس کا لگر سمال کریں گے راس گھےڑ ہے راس بکری ہے جانور جو ہے ان میں آپ راس کا لازل استعمال کریں گے تو راس بھینس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا آپ بتائیں گے یعنی جو وہ چیز اگر سامنے آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری چیز ہے یہ پروڈکٹ ہے یہ بیچی جا رہی ہے یہ لیٹ جا رہی ہے جب آپ کے سامنے آئے گی بھین اب دیکھو اس کے جو ہے نا سینگ جو ہے وہ بڑے ہوئے رنگ کالا ہے اس کے جو کھور رہے ہیں کالا سفید ہے دوم بھی کالی سفید ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ماہ اکٹی اس کے ساتھ اکٹی بھی ہے پورے کا پورا آپ اس کے حوالے سے بتائیں گے تفصیل وہ اس میں آ جائے گی اس کے علاوہ مکان ہے تو مکان کی تفصیل بتائیں گے کون سی گلی ہے موالہ ہے کہاں پر واقع ہے موٹر سیکل ہے اس کا انجن بتائیں گے چیز نمبر بتائیں گے موبائل ہے اس کا رنگ بتائیں گے کپنی بتائیں گے اس کا جو ہے نا وہ ساری تفصیل بتائیں گے جو بھی چیز وہ آپ نے بتانے لیکن تین پوائنٹ یاد رکھتے ہیں مبلے اور پھر بابت بابت مصیف کی تفصیل آگی آزان جو ہے جو یہ لے رہا ہے ہے اس کی قیمت لے رہا ہے سید نمبر وصول پا کر ٹھیک ہے احمد دین ملد چراز دین قوم یہ سکنا پتہ اس کا لے کے پھر جو آنا بتائیں گے کہ وہی اس کا تیسرے پوائنٹ ہے یہ بتائیں گے اسے پیسے لے کر جو ہے نگد وصول پا کر رسید لکھ دی تاکہ سندھ رہے یہ مالک اعلام یہ آپ نے زمین میں بڑا کر کے لکھ دیا ہے گوازت ایک گوازت دو گوازت ایک اور گوازت دو گواہ ہوں گے دست خط و نشان اوٹھا لکھ سکتے ہیں پہلے آپ نام لیکھیں گے بندیت لکھیں گے پر شنافتیار لکھیں گے دست خط نشان اوٹھا لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے گوازت دو میں نام بندیت اور پتہ لکھیں گے آخر پر ایک نمبر کی تاریخ ہے یہ تاریخ آپ چفیس اگست لکھیں گے ٹھیک ہے دو ہزار چوبیس لکھیں گے یا پھر ایسے آج چبیس لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چبیس اگست یہ بھی ٹھیک ہے دو ہزار چوبیس اسی طرح یہ ساری برناب کریں گے پھر جا کر برناب کی رسید ہوگی اب آپ کو بتائیں گے نا تین پوائنٹوں کا پتہ چل گئے کیا کیا چیز ضروری ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے تاریخ کا ٹھیک ہے چیز